ویلکم ٹو خبری 28 سندانل مبارک کو پی آئی اے کا بدقسمت جہاز اپنی لینڈنگ سے صرف چند سیکنڈ پہلے جناہ ٹرمینل کے سامنے موڈل کلونی میں گر کر تباہ ہو گیا شاید کوئی نہیں جانتا تھا کہ منزل اتنا قریب آ کر بھی چھوڑ جائے گی آپ جو اپنی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو پی آئی اے کے جہاز کے اندر کی ہے دو ماہ کے طویل ترین انتظار کے بعد پی آئی اے کی اندرون ملک یہ پہلی پرواز تھی تو اس ویڈیو کو دیکھ کر پورے وصوب کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی پی آئی کے جہاز کی اندر کی ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو جہاز کے عملے نے بنائی تھی لیکن بدقسمتی سے یہ یادکار ویڈیو بن کر رہ گئی کہنے والے تو کہہ دیں گے کہ اللہ کی مرضی تھی جو ہونا تھا ہو گیا شاید ان کی نصیب میں یہی لکھا تھا کہنے والے یہ کہہ دیں گے انکوائری تشکیل دینے والوں نے انکوائری تشکیل دے دی ہے کمیٹیاں بنا دی گئی ہر بار کی طرح ناظرین کرام ہم زیادہ ماضی میں پیچھے نہیں جائیں گے بس پچھلے چند سالوں کے اگر بات کرے تو کیا ائر بلو ہاتھ سے کی تحقیقات آج تک سامنے آئی کیا بھوجہ ائر لائن کی تحقیقات سامنے آئی کہ ان کے ذمہ دار کون تھے چترال کی پہاڑیوں میں بدقسمت پی آئی اے کا جہاز جو کہ دو سال پہلے گرہ جس میں ہمارے ہر دل عزیز شخص یا چنے جمشید بھائی بھی شامل تھے کیا ان کی تحقیقات منظر عام پر آئی اور اب ایک بار پھر مارڈل کرولی میں گرنے والا پی آئی اے کا بدقسمت تیارہ یقیناً کمیٹیا تو تشکیل دے دی گئی ہے لیکن تحقیقات شاید ایک بار پھر سامنے نہ آسکے اور اس بات کو لے کر اقرار الحسن نے حکومت پاکستان کی جو چھترول کی ہے اس بات پر اقرار بھائی یقیناً دات کے مستحق ہیں